شام غماؤں جاتی ہے راست کی باتیں کرو نکھتِ ظلف پریشا داستان شام غم صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کرو محترمہ حاجرہ نور زریاب صاحبہ اپنے آپ میں مکمل شائرہ ہیں اور درس و تردیس سے آپ کا تعلق ہے مشاعروں میں رسالوں میں وارسف گروپوں میں آپ کے کلام بڑے ہی زوق و شوق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں بہت ہی باکمال شائرہ آپ کے درمیان میں حاجرہ نور زریاب صاحبہ بہت شکریہ حمیر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گے آپ نے بہت 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 پرتبا انداز سے میرا استقبال کیا اور اس پروگرام یہ جو پروگرام ہے یہ جو منعکت کیا گیا ہے جس مقصد کے تحت منعکت کیا گیا ہے ڈاکٹر انجم لکھنیوی صاحب صدر صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر انجم لکھنیوی صاحب کو میں ان کی کتاب کی اجرا پر مبارک بات پیش کرتی ہوں اور صدر صاحب کی اجازت سے میں اپنا کلام سلانے کی اجازت ساتھی ہوں سماتھ فرمائے تیری چاہت کی آدھی ہو گئی ہوں تیری چاہت کی آدھی ہو گئی ہوں ہتیلی تُو میں مہنڈی ہو گئی ہوں بہت شکریہ ہتیلی تُو میں مہنڈی ہو گئی ہوں دعاوں میں مجھے وہ مانگتا ہے دعاوں میں مجھے وہ مانگتا ہے ایڈر میں بھی نمازی ہو گئی ہوں کیا کہنے ہیں بہت اچھے اور اپنے کچھ اشعار آپ کی بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری حمد افضائی کی اور آپ کی ان بہت اچھی سماتوں کی نظر میں اپنے اور چند اشعار کرنا چاہوں گی سماتھ فرمائے یا رب دیا ہے حسنتو یا رب دیا ہے حسنتو یہ بھی کمال دے یا رب دیا ہے حسنتو یہ بھی کمال دے میں ہس پڑوں تو پھول بھی خوشبو اچھال دے کیا کہنے ہیں میں ہس پڑوں تو پھول بھی خوشبو اچھال دے ماں کی دعائیں ساتھ میں رکھتی ہو اس لیے ماں کی دعائیں ساتھ میں رکھتی ہو اس لیے جو بھی بلائے آئے اسے سر سے تال دیں کیا کہنے بہ 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 شکریہ جو بھی بلائے آئے اسے سر سے تال دیں ہم لوگ بہت شاعری سب سے زیادہ قدرت سے جڑی ہوئی ہے اور ہم شاعری کو دیکھیں قدرت کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہماری شاعری پنپتی ہے بڑھتی ہے تو ایسے ہی قدرت کی طرف جب میری نظر اٹھی اور میں نے سامنے ایک ٹٹلی کو پایا ایک خیال آیا تم کو آتا تو ہوگا میرا خیال تم کو آتا تو ہوگا میرا خیال ٹٹلی جب پھول جھومتی ہوگی ٹٹلی جب پھول جھومتی ہوگی اسی طرح سے اپنے اور دیگر اشار جو میں نے کچھ دیر پہلے تیری چاہت کی عادی ہوگئی ہوں پر سنائی تھی اسی میں سے کچھ اشار آپ کو سناتی ہوں کہ کسی کے واسطے تازہ غزل میں کسی کے واسطے تازہ غزل میں تیری خاطر کہانی ہوگئی ہوں کیا کہنے تیری خاطر کہانی ہوگئی ہوں تیری نظروں نے دیکھا مجھ کو جس دم تیری نظروں نے دیکھا مجھ کو جس دم ہیاسر میں گلابی ہوگئی کیا کہنے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بیٹی عورت بھی ہے بیٹی ماں بھی ہے بیٹی زندگی ہے اور بیٹی کا ساتھ یعنی ہمارے ساتھ ساتھ ہے بیٹی نہ ہو تو یہاں رونک نہیں ہے زندگی میں شکریہ بیٹی جب کھڑے ہو جاتی ہے میری طرح سٹیج پر تو وہ کہتی ہے شمع تہزیب ہر ایک سمت جلا سکتی ہوں شمع تہزیب ہر ایک سمت جلا سکتی ہوں میں جہالت کے اندھیروں کو مٹا سکتی ہوں میں جہالت کے اندھیروں کو مٹا سکتی ہوں میرے آچل سے یہ لپتے ہوئے تاروں کو نہ دیکھ میرے آچل سے لپتے ہوئے تاروں کو نہ دیکھ چاند کو ماتھی کی بندیاں میں بنا سکتی ہوں چاند کو ماتھی کی بندیاں میں بنا سکتی ہوں اور چند اشار آپ کی توجہ چاہوں گی ماشاءاللہ آپ لوگوں کا رسپونس مل رہا ہے اور میری حمد بڑھ رہی ہے کہ میں آپ کو سناتی جاؤں میں دل کی لگی کو بھی لگی کہنے ہی سکتی ہاں 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 میں دل کی لگی کو بھی لگی کہنے ہی سکتی تم سے ہے مجھے پیار ابھی کہنے ہی سکتی تم سے ہے مجھے پیار ابھی کہنے ہی سکتی یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے ہیں شکریہ شکریہ میں بھی ہوں روایات زمانہ کی گرفتہ میں بھی ہوں روایات زمانہ کی گرفتہ میں ہوں تیرے خوبوں کی پری کہنے ہی سکتی میں ہوں تیرے خوبوں کی پری کہنے ہی سکتی چند اشار کیونکہ آپ کی سماعتیں سر کو پسند کرنے لگی ہے اب مجھے اس محفل کا اندازہ ہو گیا ہے چند اشار ٹوٹے پھوٹے سروں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں جی جی آتا ہو آتا ہو چاند دھرتی پیلانے کی زد نہ کرو چاند دھرتی پیلانے کی زد نہ کرو روشنی میں نہانے کی زد نہ کرو روشنی میں نہانے کی زد نہ کرو آگ میں میری سورت نظر آئیں گی آگ میں میری سورت نظر آئیں گی پھار کر خط جلانے کی زد نہ کرو پھار کر خط جلانے کی زد نہ کرو مجھ کو پی تل بنانے کی زد نہ کرو بہت بہت شکریہ بہت بہت آپ تمام کا شکریہ جو آپ نے مجھے بہت سبر اور تحمل کے ساتھ شدہ چاند دھرتی رات میں جب اس نے مجھے چاند کہا چاند دھرتی جل اٹھی چاند دھرتی جل اٹھی گمسم سی فضائے بھی ہوئی کیا کہنے ایک مکمل گزل آپ لوگوں کے حوالے بزمِ تصورات سجائی تمام شب بزمِ تصور سجائی تمام شب تقدیر اس کو لے کے نہ آئی تمام شب تقدیر اس کو لے کے نہ آئی تمام شب یہ بات میں نے تم سے چھپائی تمام شب یہ بات میں نے تم سے چھپائی تمام شب کرتا ہے چاند میری برائی تمام شب کرتا ہے چاند میری برائی تمام شب کرتا سے دل تو یاس کی صورت نظر میں تھا یہ آس کی صورت نظر میں تھا تصویر میں نے اس کی بنائی تمام شب تصویر میں نے اس کی بنائی تمام شب تھا آسمہ پہ چاند تھا آسمہ پہ چاند زمین پر تھی چاند نہیں تھا آسمہ پہ چاند زمین پر تھی چاند می دونوں میں کیوں تھی اتنی جدائی تمام شب دونوں میں کیوں تھی اتنی جدائی تمام شب منزل کی جستجو نے تو وحشی بنا دیا منزل کی جستجو نے تو وحشی بنا دیا میں نے غبار راہا اڑائی تمام شب میں نے غبار راہ اڑائی تمام شب کیسا وہ ہوگا کیسا وہ ہوگا جس سے ہے پرنور آسمہ کیسا وہ ہوگا جس سے ہے پرنور آسمہ دیکھی ہے اس کی جنوہ نمائی تمام شب یہ اس خدا کے لئے یہ اس پروردگار کے لئے میرا شیئر ہے کیسا وہ ہوگا کیسا وہ ہوگا آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا یقین ہے کہ وہ ہے تو کیسا وہ ہوگا جس سے ہے پرنور آسمہ دیکھی ہے اس کی جلوہ نمائی تمام شب روپوش میرے ماتھے سے نور یقین ہے آنکھوں کو دے رہا ہے دکھائی تمام شب آنکھوں کو دے رہا ہے دکھائی تمام شب راہ وفا میں بھی کے محبت نہ مل سکی راہ وفا میں بھی کے محبت نہ مل سکی دل ہاتھ میں تھا مثل پر آئی تمام شب دل ہاتھ میں تھا مثل پر آئی تمام شب زریاد کس کا ساتھ میرے ساتھ ساتھ تھا زریاد کس کا ساتھ میرے ساتھ ساتھ تھا تحقیق پھر بھی کر نہیں پائی تمام شب بہت بہت شکریہ جو آپ نے کافی صبر کے ساتھ میرا کلام سنا جاتے جاتے ایک شیر اور ایک مقتہ ایک مطلہ اور ایک شیر کہہ کے جاؤگی سورج کی کرن بن جاؤں گی سورج کی کرن بن جاؤں گی میں فخر وطن بن جاؤں گی میں فخر وطن بن جاؤں گی تم جیسا بنانا چاہو گے میں من و من بن جاؤں گی ہر اہد کرے گا یاد مجھے ہر اہد کرے گا یاد مجھے یوں نازش فن بن جاؤں گی بہت شکریہ آپ تمام نے بہت بہت صبر سے مجھے سنا مجھے سنا مجھے سنا